آیت نمبر ہم لوگ 50 پر چلئے صورت اللہ حضاب اور پارہ نمبر 22 ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لانڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود آیت کیے ہیں آپ کو ان حدود سے ہم نے اس لئے مستثنہ کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور و رحیم ہے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے اپنے سے الگ رکھیے جسے چاہے اپنے ساتھ رکھیے اور جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد پھر اپنے پاس بلالیجئے اس معاملے میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اس طرح توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی اور جو کچھ بھی آپ کو ان کو جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے اس پر وہ سب راضی رہیں گے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کے آپ لوگوں کے دلوں میں ہیں اور اللہ علیم اور حلیم ہے اس کے بعد آپ کے لئے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کے بعد کی اجازت ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور بیمیاں لے آئیے خواہ ان کا حسن تم کو اور آپ کو کتنا ہی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد ازدواج کہ عورتوں کی تعداد بیویوں کی مردوں کے لئے رکھی گئی تھی چار ہے نا ایک وقت میں ایک مرد اپنے چار عورتوں کو رکھ سکتا ہے بیوی کی جگہ پر اور نکاح میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی قائد نہیں تھی اسی طرح مردوں کو چاروں بیویوں کے ساتھ مساوات کا کرنے کے ایک فرض ہے کہ شوہر اگر چار بیویاں رکھتا ہے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آزاد کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی جو مساوات کا حال تھا ہم بہت دفعہ پڑ چکے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی اس ریایت کا پائدہ نہیں اٹھایا اور تمام بیویوں کے ساتھ للجوئی کے ساتھ چلے البتہ دل جوہ ستائشہ سے زیادہ محبت کرتا تھا مساوات کرنے کے باوجود دل کی محبت کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ لگا ہوتا تھا اور آپ دعائی کیا کر دیتے کہ یا اللہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اس کی کمی بیشی پر مجھے معاف کر دیجئے تو اللہ رب العالمین نے ایسا ایک کردار ہمیں دکھایا ہے سبحان اللہ کہ انسانی ذات اور زندگی اور دلوں کا آپ نے کتنا احترام رکھا ہے اللہ کی طرف سے ریایت ملی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی بیوی کا دل نہیں دکھایا الحمدللہ آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 53 پر ہم لوگ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑوں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھالو تو پھر چھٹ جاؤ اور منتشیر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نالا گر ہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کی پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے لئے یہ حرکت جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علمہ ہے تو کوئی آگے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں تکلیف دیتی تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور خاص طور پر عبدالعاداب صحابہ کو سکھائے گئے کہ امہات کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا اور خاص طور پر یہ بات بتائی گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کی طرف کوئی امید نہ لگا بیٹھیں اس لیے کہ اب وہ امہات ہیں اور اب ان سے کسی بھی مرد کا نکاح نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آیت نمبر 55 پر ہیں ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتے اور ان کے مملوک گھروں میں آئے اے عورتوں آپ اللہ کے نافرمانے سے پرحیز کرنا چاہیے اللہ جس پر نکاح رکھتا ہے اللہ اور آیت نمبر 56 آگئی ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو تو اللہ کا صلات اور اللہ کا سلام کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دیتے ہیں آپ کا نام بلند کرتے ہیں اور آپ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند بردب عطا فرمائے اور آپ کے دین کو سر بلند کرے اور آپ کی شریعت کو فروق بخشی اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے تو یہ ساری باتیں ہیں ہم مسلمانوں کے لئے یہ بات بتائی گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلات سے مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی اور ان کے اوپر صلات کا لفظ جو ہے اس لئے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی دعائے رحمت کی جائے گی اور ان کی حمد و سنہ کی جائے گی اور ان کے لئے دعا کی جائے گی لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں یعنی نماز میں السلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتو اور ملاقات کے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا مگر آپ پر صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو درود ابراہیمی اور دوسرے بہت سے درود سکھائے اور درود ابراہیمی کا جو فائدہ موجود ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے یعنی دس بار رحمتیں نازل کرتا ہے اسی طرح یہ ہے قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب زدہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا اور بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہاں پر درود کے بارے میں تو ساری حدیثیں جو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر دس رحمتیں اور اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات اس کے بلند ہوتے ہیں دس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور اس کو تکلیف سے دور کر دیا جاتا ہے تو درود کی اتنی برکات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہنا یہ ستوبائی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حدیث سے بھی پتا ہے کہ جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ میں نے آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے تو آپ نے کہا کہ اس سے تھوڑا سا اور بڑھا لو پھر اس سے تھوڑا سا اور بڑھا لو پھر اس سے تھوڑا سا اور بڑھا لو یہاں تک کہ جب وہ انہوں نے کہا کہ اب تو میں سارے وقت ذکر کے وقت میں آپ کے درود ہی بھی پڑھتا رہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مت ہے یہ درود کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر پورے وقت بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھتا رہے تب پر بھی فائدے کا ہی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے کہ جمعہ کے دن بکسرت درود پڑھو مجھ پر اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ فارغ ہو تو یہ ساری باتیں جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا کسرت کے ساتھ ہے اور آپ نے یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جب مجھ پر سب سے زیادہ درود پیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا اور ان سے محبت کا ایک سائن یہ ہے اور ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کسرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پیجے